خرش کرنے کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة کو فرض فرمایا اچھا ایک بات درمیان میں یہ کہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا بھاو بڑھ جاتا ہے اس لیے ہم رمضان میں زکاة ادا کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ زکاة رمضان ہی میں نکالی جائے بلکہ زکاة سال پورا ہونے پر نکالنا چاہیے تو اب جس کا سال جب پورا ہو یعنی ہو سکتا ہے کوئی آدمی مالدار ہو گیا ہو محرم میں تو اس کو ہر سال محرم میں نکالنی پڑے گی لیکن کوئی بات نہیں عام طور سے چونکہ لوگوں کو سال بھر کے اسلامی مہینے یاد رکھنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے رمضان سب کو یاد رہتا ہے لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ رمضان ہی میں نکالنا ہے یہ ضروری نہیں ہے اچھا پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کی زکاة نکالنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ میں کاروبار کا وہ آوڈٹ بھی کراتے ہیں تو آوڈٹ عام طور سے ہوتا ہے اکتیس مارچ کے بعد تو کوئی اگر اپنے آوڈٹ کی بنیاد پر زکاة نکالنا چاہے اپنے کاروبار کی تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی درست ہے اب چاہے وہ مارچ رمضان میں آتا ہو یا رمضان کے علاوہ کہیں پر آتا ہو البتہ تھوڑا سا اس پر فرق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر آپ کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے زکاة نکالنا ہے تو آپ کو ڈھائی فیصد نکالنی پڑتی ہے اور اگر یعنی 2.50% نکالنا پڑتا ہے اور اگر آپ شمسی مہینوں کے اعتبار سے جنوری فروری کے اعتبار سے اگر اپنی زکاة نکالنا چاہتے ہیں تو بھی نکال سکتے ہیں لیکن فیصد میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے 2.59 فیصد یا 2.60 اگر ہم پکڑتے ہیں تو اتنا فیصد آپ کو نکالنا پڑے گا چاہے آپ کمری سال کے اعتبار سے نکالو چاہے آپ شمسی سال کے اعتبار سے نکالو دونوں اللہ کے بنائے ہوئے سال ہیں